مانا و سمچار مانوتا کے حق میں قائم رکھنے کی کوشش کی اس کو نبھاتے ہوئے ان کے اصولوں کو نبھاتے ہوئے جب ہم نے محسوس کیا کہ ہماری پارٹی کے ادھیکش آل انڈیا کے ادھیکش وہ کمیونل پارٹی کے ساتھ جا رہے ہیں تو بڑے بھاری مند سے ہم نے ہماری سیاسی ورسے والی پارٹی کا استفادیا جو ہماری مجبوری تھی خوشی سے ہم نے یہ نہیں کیا اب اس کے بعد تو یہ فیصلہ ہو گیا ہے تو مختلف پارٹیوں کی طرف سے ہم کو آ رہے ہیں پیغام کہ ہمارے ساتھ شامل ہو آج جو ادوہ ہیرے صاحب آئے ہیں شیح حسینہ ادھو ٹھاکری کی طرف سے تو میں تو یہ مانتی ہوں کہ ان کو وہ ہمارے خیر خواہ سیاسی معاملات نہیں صاحب سے ان کے جو فیملی کے رشتے تھے اس لیے وہ ساری باتیں سیاسی کنارے رکھ کے ذاتی طور پر بھی نیجی طور پر بھی وہ اچھا سمجھنے کے لیے سمجھانے کے لیے یہاں ہمارے پاس آئے ہیں ایسا ہے کہ آج سالوں کی پارٹی ہے ورکرز ہیں زمدہ داران ہیں سب سے پوچھ کر اور ایک بات اور تھی کہ مہارا سبنگ بھی ہمارے لیے رکھی تھی اور ہم بھی ان کے لیے رکھے تھے تو ان سے بھی مشورہ کر کے مالے گاؤں شہر میں یہ بات صحیح ہے کہ ادوہ ٹھاکری صاحب کے جو حالیہ تین چار سالوں سے جو ان کا رویہ ہے وہ پہلے کی بنیزبت بہت مختلف ہو گیا ہے اب سیکولر ازم کو ہامی میں ان کا نام گنا جاتا ہے اور مسلمان بھی ان کو جو ہے وہ ایک امیت کی نظر سے دیکھتا ہے تو ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ بھئی صاحب کے ورسے کو قائم رکھنے کے لیے سیکولر لوگ ہمارے پاس آئے تھے ہم پارٹی کی طرف سے مشورہ کر کے اور ہماری ذاتی راہ اس میں شامل کر کے فیصلہ کریں گے میں نے دو تین دن پہلے نیوز میں دیکھا ہے کہ جنت ادل سیکولر پارٹی نے انڈیا جوائن کیا ہے ہے اور سیکولر پارٹی نون سیکولر لوگوں کے ساتھ جانے کی وجہ سے ہے ان کی جو جلہ آدھیکش ہے شانے ہند نیہال احمد ہے انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور بڑے دکھ کے ساتھ کیا تو مجھے ایسا لگا کی ان کے ساتھ بھی بہت غلط ہوا ہے کیونکہ نیہال صاحب کی جو جنت ادل کے لیے تیاک تھا یا سمرپن تھا ان کا جو کاریہ تھا وہ تہاں ہے جنت ادل کے ساتھ رہے اور سیکولر سوچ کے ساتھ انہوں نے سارے مہارشنہ میں جنت ادل کو کھڑا کیا آج ان کی لڑکی کو پارٹی چھوڑنے کی نووکت پارٹی کی غلط فیصلے کے وجہ سے آئی اور مہارشنہ میں جہاں بھی کئی انیہ ہوتا ہے وہاں انیہ کے خلاف کھڑا رہنے کا کام شیو شیو سے نا کرتی ہے اور میں نے پارٹی سے بات کی اور پارٹی سے مجھے آدیش ملا کہ میں جاتے ان سے بات کروں اور میں آج شیو سے نا کہا اوپر نیتا کی طور پر ان کو شیو سے نا ادھو بڑا سیف ٹھاکرے پارٹی کی جانیب سے اوفیشلی پارٹی جوائن کرنے کا انیویٹیشن نیوتا دینے کو آیا ہوں میرے ساتھ ہمارے جلے کے پرموک جو ہے گانیج داترک جی وہ بھی ہے سارے تمام شیو سے نا کے پتہ دی کری ہے اور ہم نے سب سے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ وہ پارٹی جوائن کریں ہمارے ساتھ کام کریں ان کو پارٹی میں سنمان دیا جائے گا ان کا جو قد ہے وہ پارٹی میں کیسا بڑے گا وہ حساب سے پارٹی ان کے ساتھ رہے گی آنے والے کارپوروشن کی جو چناؤ ہے اس کی ذمہ داری وہ شیو سے نا کی سما لے ایسی ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے اور ان کی پارٹی میں آندھر نے جو کچھ میٹنگ سوگی اس کے بعد جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا وہ میں سوچتا ہوں کہ شاید پوزیٹیو ہو مجھے اس سے امید ہے اور اگر پوزیٹیو ہو فیصلہ کرتے ہیں تو شیو سے نا کی ہمارے نیتا سنجے راؤت صاحب اور شیو سے نا کی پکشب روکھ ادھو ٹھاکرے صاحب سے ان کی میں ملاقات کراؤں گا اور جو بھی کچھ تیہ ہوگا یا جو بھی کچھ بات ہوگی وہ سیدھا پارٹی پروپوک سے ہوگی میں نے صرف کام نہیں ہوتا دینے کا تھا اس لئے میں نے صرف وہ دیا ہے آج کچھ بات میری طرف سے نہیں ہوئی ہے اگر ان کو بات کرنی ہوگی تو ادھو صاحب پارٹی میں خود بات کرتے کیونکہ شیو سے نا میں صرف آدیش چلتا ہے یہاں پہ ہم لوگوں کو کوئی فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے تو جو بھی ہوگا وہ ادھو صاحب کی طرف سے ہوگا میں ریکویسٹ کرتا ہوں جنت ادل کے سارے لوگ جو جنت ادل چھوڑ چکے ہیں وہ شیو سے نا میں آئے اور مالگاو شہر میں بھی جس طریقے سے آج کارپوریشن میں لوٹ چلو ہے روزانہ ہم دیکھ رہے کئی لوگ کو اندولن کر رہے ہیں بہت سارے مدے سامنے آ رہے ہیں اور بی جی پی کے لوگوں کے ہاتھ میں یہاں کے پالک پنتری کے ہاتھ میں کارپوریشن کی سطح ہے کئی سال ہو گئے چونہ ضروری ہے لیکن چونہ ہونے نہیں دیا جا رہا پرشا سک کے ذریعے سے کارپوریشن چلا ہی جا رہی ہے اور اس کے خلاف ہم کو لڑنا ہے ہم کو شہر میں چاہیے اگر کام چاہیے ہم کو شہر میں ترک کی چاہیے تو ہم کو کارپوریشن کے اس برشت اچار کو روکنا ہوگا اور یہ روکنے میں شیو سینہ تو ہے لیکن جنتا دل کے ذریعے سے یہ لوگ لڑ رہے تھے اگر ہم ساتھ میں مل کر اگر لڑیں گے تو اچھی طاقت سے لڑیں گے اور آنے چونہوں میں شیو سنا کا مہاپور مالے گاؤں میں ہو یہ کوشش میری ہے اور مجھے امید ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہوگی آتے ہیں دو ہزار چوبیس دیویس چوبیس جو ہے یہ لکھا جائے گا نہیں یہ سنے رہے اکشرو میں لکھا گیا ہے کیونکہ 75 سال کے آزاد ہندوستان میں جتنی بھی لوٹ مالے گاؤں کی آوام نے کبھی دیکھی نہیں وہ ہم دیکھ رہے ہے جو طریقے کا وکاس یہاں ہو رہا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہے آج کانکریٹ کے روڑ پورے بنے نہیں ہے اس کے پہلے تُٹنا شروع ہو چکے ہے کانکریٹ میں اسے سٹیل لگا ہے جو آج بریج بن رہے ہے وہ بریج میں آپ جا کے دیکھو جو پہلے کے بریج توڑے گئے ان میں کیا گیج کا سٹیل تھا آج جو بریج بن رہے ان میں کیا گیج کا سٹیل ہے ایک ہی کام کے بیل جو راجے سرکار سے بھی نکالے جاتے ہیں وہ ہی کارپوریشن سے بھی نکالے جاتے ہیں اور یہ جو ساری لوٹ چلو ہے تو لوٹ میں ہیں انہوں نے ورلڈ ریکارڈ حاصل کیا ہے اور میں چاہوں گا کہ ہمارے پالک منتری جی کا گریز بیوک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام درجو کیونکہ ان کے جتنا برشتر کرنے کا کسی نے ابھی تک طریقہ نہیں حاصل کیا تھا وہ ایک نئی راہ پہ مالیگاں کو لے کے جا رہے ہیں تو آنے والے جب چناؤ آئے گے تو یہ ساری باتیں کھلے گی مالیگاں کو نیتے چڑھانے پیلال موڈ تارگیٹ کریں تو آپ برسوں سے یہاں پہ رہتے ہیں آپ کی کیا جو لوگ آب میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں میں بولنا پسند نہیں کروں شہوری اپراہ لوگ ہے سواگت تو ضرور کریں گے کیوں نہیں ہم نے سارے ہندو بھائی اکٹھا ہو رہے ہیں بشو ہندو پریشت ہے بجرنگ دل ہے اور تبا ہم ساری ہندو تو آدھی ساگٹن جو ہے وہ ہندو شہوری یاترہ نکال رہی ہے تو اس کے سوالگت کے لیے شیو سنا بینر بھی لگائے گی اور ہم سنکا سواگت کریں گے اگر وہ اچھی سوچ سے اور صحیح معنی میں ہندو تو کے لیے اگر آ رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہے آپ کو بینر پہلے لگایا ہے نہیں بینر لگا ہے نکالا ایسا نہیں ہے جو کچھ کرتا ہوں نے بینر لگایا تھا ان کو پروٹوکل نہیں ملوم تھا پارٹی کے پروٹوکل کے حساب سے وہ بینر نہیں تھا